پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے ابت تلق اب ناصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زیادہ غرورِ شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی نامِ کتاب سوانہِ حیات علی کی بیٹی مریمِ کربلا نقیبِ خونِ سیدو شودہ علیہ السلام مولف ڈاکٹر علی قائمی ترجمہ و اضافہ جات سید محمود سین زہدی البہر بہاربی ناشر بسم اللہ پبلیکیشنز جعفریہ کالونی لاہور جملہ حقوق محفوظ ہے نامِ کتاب علی کی بیٹی مولف ڈاکٹر علی قائمی ترجمہ و اضافہ جات سید محمود سین زہدی البہاربی مرہوم و مخفور کمپوزنگ سید قارب سین زہدی البہاربی زیر احتمام حسن پبلیکیشنز اردو وزار لاہور ناشر بسم اللہ پبلیکیشنز جعفریہ کالونی لاہور اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر ایک پڑھیں گے صفہ نمبر تین زہد پیفیرست انتصاب صفہ نمبر نو نظرِ عقیدت صفہ نمبر گیارہ عرضِ مترجم صفہ نمبر تیرہ تقریز جناب سید حسن زفر نقوی صاحب صفہ نمبر سترہ تقریز جناب حسن رضا غدری صاحب صفہ نمبر انیس مقدمہ کتاب از مترجم صفہ نمبر تیئیس پیش لفظ از مصنف صفہ نمبر پیتالیس باب نمبر ایک خاندان و ولادت مبارکہ آپ کا خاندان زیبقار اور عزیزان آلی مرتبت صفہ نمبر اکیاون ولادت باسعادت اور تاریخ ولادت صفہ نمبر چھپن اسما القاب اور قنیت ہائی مکرم صفہ نمبر انسٹھ ففٹی نائن حالات زندگی و ازدواج بچپن کے عالم میں آغوش مادر آلیہ زیر ساہ جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے زیر آتفت سانی زہرہ کی تربیت صفہ نمبر سڑھ سٹھ سکسٹی سیون آپ کے اپنے خاندان کی تشکیل حضرت عبداللہ ابن جعفر سے آپ کی شادی حضرت عبداللہ کا تعروف اور آپ کی اولاد مبارک صفہ نمبر اکتر بچپن سے وفات تک سانی زہرہ کے عدوار حیات پر ایک نظر صفہ نمبر پچھانوے باب نمبر تین روابط و ارتباطات سانی زہرہ کا تعلق اور محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رسول صفہ نمبر ننانوے گھرے لو زندگی کے روابط یعنی زیر سایہ والدین صفہ نمبر ایک سو ایک بی بی کے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھائیوں کے ہم قدم صفہ نمبر ایک سو نو باب نمبر چار حوادث زندگی سر آغاز سیدہ زینب کا مسائب و علام کی دنیا میں ورود صفہ نمبر ایک سو اکیس بجپن کے مسائب شفیق نانا اور مادر مہربان کی وفات صفہ نمبر ایک سو چوبیس پیرانہ سالی اور جوانی کے مسائب ہنگام سقیفہ سے شہادت امام حسین علیہ السلام تک صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس بہر حوادث سکوت امیر المومنین علیہ السلام کے دوران یورش دشمنان اور استقامت سانی زہرہ صفہ نمبر ایک سو سنتیس پانچوں باب حالات زمانہ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کے حالات صفہ نمبر ایک سو پینتالیس کوفہ اور اہلیانِ کوفہ کا کردار صفہ نمبر ایک سو اکیامن اہلیانِ شام اور حکومتِ وقتِ کردار صفہ نمبر ایک سو ساٹھ اس دور کے لوگوں کے عمومی افکار صفہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ باب نمبر چھے سانی زہرہ کے کامالات اور میلانات اور روجھانات سانی زہرہ کا مقامِ علم و فراست صفہ نمبر ایک سو پیچتر سانی زہرہ کا میارِ اخلاق صفہ نمبر ایک سو بیاسی سانی زہرہ کا مقامِ صبر و رضا صفہ نمبر ایک سو چھاسی سانی زہرہ کی فصاحت و بلاغت صفہ نمبر ایک سو بانوے باب نمبر سات سانی زہرہ کا مقام و منصب زینب کبرہ کی افت و زینب کبرہ کی افت و ہجاب صفحہ نمبر اکسو نینانوے عبادت و مناجاتج زینب آلیہ صلی اللہ علیہ صفحہ نمبر دو سو ایک سانی زہرہ کا مقام اسمت و نیابت صفحہ نمبر دو سو سات سیدہ زینب کی شان و منزلت کے دیگر پہلو صفحہ نمبر دو سو بارہ باب نمبر اٹھار باب نمبر آٹھ جناب زینب آلیہ کی قوت و عظمت روحانی سیدہ زینب کی جرت و تقدیز صفحہ نمبر دو سو اکیس آپ کا میار عزت نفس صفحہ نمبر دو سو پچیس آپ کا حسن و تدبیر و نظام صفحہ نمبر دو سو انتیس آپ کے گریہ حیائے فاتحانہ صفحہ نمبر دو سو تہتیس آپ کے مقامات عظمت صفحہ نمبر دو سو چھتیس باب نمبر نو سیدہ زینب کی تبلیغ مقصد سیدہ شہدہ اور آپ کی اور آپ کا احساس ذمہ داری سیدہ زینب کا حدف فرائض جو آپ کے فکر کی احساس صفحہ نمبر دو سو تہتیس سیدہ زینب کا مقام ولایت الہیہ سے اتصال جس کے نور سے حصول مقصد کے نشیب و فراز کی آپ کو معرفت حاصل تھی صفحہ نمبر دو سو اٹھالیس حصول مقصد کی خاطر آپ کا تریخ و احساس مبنی بر اخلاص مقصد تھا صفحہ نمبر دو سو اکیامن باب نمبر دس سانی زہرہ کا اپنے مقصد کی طرف اقدام اور آغاز پیغام حق سانی زہرہ سلام اللہ علیہ کا سیدہ شہدہ کے ہمرا قیام بر نظر فکر و طریق عمل صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ شب آشور جو خالق کے حضور شب دعا اور راز و نیاز و اخلاص تھی صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ وداع امام و سپردگی اسرار امامت صفحہ نمبر دو سو اکتر گیارویں شب جو خاندان رسالت کے لئے دشوار ترین شب تھی صفحہ نمبر دو سو اسی حالتِ اسیری جس میں سیدہ زینب کے فرائض کو ناگہانی حالات کا سامنا تھا صفحہ نمبر دو سو نوے باب نمبر گیارہ نہگبانی و دفاع سیدہ زینب کے ہاتھوں اصول اسلام کا دفاع یہ وہی اصول و مکتب فکر ہے جس کی خاطر آپ کے مقدس پاؤں تک خون آلود ہوئے آپ کے مقدس پاؤں تک خون آلود ہوئے صفحہ نمبر دو سو نینانوے امامِ وقت کا دفاع حضرتِ حضراتِ علی و حسنین و سیدہ سجاد کی ولایتِ حقیقی کے مقام کی اشاعت صفحہ نمبر تین سو تین وقارِ اسلام کی حمایت جو حالتِ زوف بلکہ مقامِ نظامِ تھا صفحہ نمبر تین سو سولہ باب نمبر بابارہ سانی زہرہ کا طریقِ جہاد مردم ششناسی جو ہر جہاد کی روح و اہمیت کو سمجھنے کی شرطِ اول ہے سفحہ نمبر تین سو تیس شفقت و محبت جس میں سانی زہرہ موجز نمہ کا مقام رکھتی ہیں سفحہ نمبر تین سو چھویس اسوہِ سیدہ زینبِ عالیہ کے اثرات جو اس جہاد کی اصل و جان ہیں سفحہ نمبر تین سو تیس باب نمبر تیرہ انجامِ فرائض کا طریق سانی زہرہ کی گفتگو اور طرزِ استدلال جس نے لوگوں کو ان کی وضع و حیثیت کا احساس دلایا سفحہ نمبر تین سو تیرے پن سانی زہرہ کی بشکنی جو کارِ عظیم اور موجزے کا درجہ رکھتی ہے سفحہ نمبر تین سو انسٹھ سانی زہرہ کے واضح و نصیت جو فرائضِ رسالت میں شامل ہیں اور سیدہ زینب خود رسولِ آشورہ ہیں سفحہ نمبر تین سو چونسٹھ باب نمبر چودہ خطباتِ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سانی زہرہ کا خطبہِ کوفہ جو آپ کی اسیرے کی بارے میں ہماری قوی ترین سند ہے سفحہ نمبر تین سو انتر اس خطبے کے اہم نکات اور ان کی تفصیل سفحہ نمبر تین سو پیچتر دربار ابنِ یزیدِ ملون اور وہاں مغدومِ کونین کی گفتگو سفحہ نمبر تین سو اکیاسی سیدہ زینب کا دمشق شام اور دربارِ یزید میں خطاب جو آپ کی خطابت کا موجزہ ہے سفحہ نمبر تین سو اٹھاون سفحہ نمبر چار سو اٹھاون معاف کیجئے گا دربارِ یزیدِ ملون میں آپ کی گفتگو کے مختصر مطالب سفحہ نمبر چار سو چوراسی دشمن کے مواقع و قیفیت کا خلاصہ سفحہ نمبر چار سو نوے مسائب و علام اور ظلم و ستم باب نمبر پندرہ مسائب و علام اور ظلم و ستم زخم ہائی دل جو ثانی زہرہ کو جھیلنا پڑے جن سے شولہ ہائی غم بلند ہوتے تھے سفحہ نمبر پانسو ایک طول سفر کے صدمات و مسائب اور تازیانوں کا تشدد سفحہ نمبر پانسو پانچ مقررہ منزل تک کو ہو دشت و بیابانوں کا سفر بھوک اور تشہیر سفحہ نمبر پانسو آٹھ باب نمبر سولہ دشمن کی پیشمانی اور اہل بیعت آزائم کی واپسی یزید ملون کی پیشمانی جسم ندامت عمل کی نزبت اس کی ذاتی اور اس کی حکومت کی مسلحت زیادہ کارفرما تھی سفحہ نمبر پانسو انیس کربلا میں عربین شہدہ جس کا واقعہ ہونا تاریخ بہمات اور شکوک سے خالی نہیں سفحہ نمبر پانسو چوبیس مدینے میں اہل بیعت رسول کی واپسی جو لوگوں کی بیداری اور بغاوت کا باعث بنی سفحہ نمبر پانسو سنتیس ایک اور سفر جس میں سانی زہرہ اپنی خستگی کے باوجود ایک بار پھر مدینے سے باہر تشریف لے گئی دیار غربت میں پہنچی اور انجام کے طور پر عالم غربت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ہجرت کے دورانی دنیا سے رخصت ہوئی سفحہ نمبر پانسو پیتالیس باب نمبر سترہ تبلیغ و نشریف واقع کربلا کے نتائج آپ کے خدبات کے ذریعے عوام الناس کا میار بیداری اور آپ کے نسا کے نتائج سفحہ نمبر پانسو اکیابن آپ کی اس اخدام سے پیدا ہونے والے عمومی تکفیر نفرت لوگوں کے ضمیر کی خود اپنے خلاف تان و شتامت اور اس کے اثرات سفحہ نمبر پانسو پچپن ثانی زہرہ کے تاریخی کردار کا بیان جس نے واقعات کربلا کو دوام بخشا سفحہ نمبر پانسو ساٹھ موظمہ کا پہ درپے کربلا کے قتل عام کے سلسلے میں قیام جو اس قتل عام کے ذمہ دار افراد کے خلاف تھا جو بنی امیہ کی سلطنت کی شکست اور ریخت کی شکل میں منتجے ہوا سفحہ نمبر پانسو چونسٹھ باب نمبر اٹھارہ ثانی زہرہ کی وفات اور آپ کا مزار شمع پورسوز جو ثانی زہرہ کے کردار کو مختصر انداز میں پیش کرتی ہے سفحہ نمبر پانسو انتر وفات ثانی زہرہ جس میں تاریخ وفات اور مزار اور مزار اٹھار کا ذکر ہے سفحہ نمبر پانسو تیہتر ثانی زہرہ اور ہم ثانی زہرہ کا مختصر تاریخ اور اس سلسلے میں ہمارے فرائض سفحہ نمبر پانسو چوراسی باب نمبر انیس زیارت المفجعہ للسیدہ زینب ثانی زہرہ کی دردناک اور درد انگیز زیارت ماں بین سطور ترجمہ سفحہ نمبر پانسو بانوے باب نمبر بیس مرسیہ جاد اردو زبان کے مرسیہ جاد جن سے مقدومہ آلم کی واقعت کربلا میں اہمیت کو ظاہر کرنے کی ادنا کوشش کی گئی ہے سفحہ نمبر چھ سو انیس علی کی بیٹی انتصاب جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کی حیات مبارک سے متعلق یہ حقیر سطور پیش کرتے ہوئے اپنے والدین مرہوم اور اپنے استاد محترم سید وزیر حسن مرہوم کو کسی طرح بلانے کی جرت نہیں کر سکتا جن کی دعاوں نے مجھے اس قابل کیا کہ سوانے حیات مارز اور تحریر میں لانے کے قابل ہوا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان حضرات کی مقورت کے لئے زندگی کے ہر سانس کے ساتھ دستبد دعا ہوں اور عرض پرداز ہو کہ جس عظیم ہستی کی حیات پاک کے متعلق یہ حقیر الفاظ لکھ رہا ہوں ان کی عظمت کی دفعل یہ میرے موثنین بھی اگر اپنی تمام کمزوریوں اپنی تمام انسانی کمزوریوں کے باوجود مقام نجات اخروی حاصل کر لیں تو خالق بینیاز کی این نوازش ہوگی جبکہ ہر حالت میں اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے سال انیس سو پچانوے کی بہار کا موسم تھا کہ میرے آقا و مولا امام حشتم علیہ السلام نے شرف بخشا کہ اپنی اہلیہ دو بچوں اور اپنے محترم استاد مرہوم کے کچھ فرزندان کے ہمراہ مشہد مقدس کی پاک سر زمین پر حاضری دوں اس سفر کے دوران ایک شب قوم کے قریب مزید جمکران میں امام زمانہ علیہ السلام کی نماز ادا کرنے کے بعد مزید کے قطب خانے سے کتاب زندگی حضرت زینب صلی اللہ علیہ خریدنے کی سعادت نصیب ہوئی جس کا اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں ترجمہ پیش کرنے کی صحیح جناب سید الشودہ علیہ السلام اور ان کی شریکہ کار کے نام لیواؤں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مواخر ذکر معظمہ کے متعلق جہاں تک ممکن ہو ان کے ماننے والوں کو ان کے تعریف سے واقفیت باہم پہنچا سکوں کام بہت مشکل ہے اس قدر مشکل کہ مشکل کشاہ کی عظیم صاحبزادی کی خدمت میں ہی اپنی مشکل کشاہی کی درقواز پیش کر سکتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل مایوس نہیں لوٹا نظر عقیدت میں اپنی اس حقیر کاوش کو حضور حجد امن الحسن امام الزمانہ عجل اللہ فرجہو کی خدمت اقدس میں اس گزاری کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جس مقدس و عظیم ہستی کی حیات اقدس سے متعلق یہ سطور قلم بند کرنے کی میں نے صحیح کی ہے اس کا مقام میرے وہم و گمان سے ہر حالت میں اس قدر بلند و عرفہ کے تائرے خیال کی پرواز وہاں تک قطن کوتا ہے دامن الفاظ میں اس قدر تہی کے زمان یا رائے بیان سے بلکل آرہی ہے ذکر ایسی ہستی کا ہے کہ جو کربلہ کے عظیم واقعہ اور اس کے نتائج کے تصور میں رنگ بھرنے کی ذمہ دار اور سیدو شودہ علیہ السلام کی شریکہ کار ہے حقیر کے پیش نظر خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے والی وہ بوڑیا ہے جو اپنے کاتے وز سود کے عوض یوسف کو خریدنا اپنی جگہ پر ناممکن جانتے ہوئے صرف خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کی عارضو لے کر آئی تھی اس کی اس عارضو کو ایسا نوازہ گیا کہ جب تک ذکر یوسف علیہ السلام دنیا میں باقی اس بڑیا کا نام بھی خریداران یوسف میں باقی رہے گا لہذا یہ حقیر سطور بحضور حجت زمانہ اجلاللہ فرجو پیش کرنے کی حمد کر رہا ہوں عرض مترجم ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی زیر عنوان علی کی بیٹی حدیع قائرین پیش کیے جاتے ہیں ہم یہ دعویٰ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے کہ یہ مخدوم ہے کربلا کی سوانے حیات ہیں کیونکہ سیدو شہدہ علیہ السلام کی شریکہ کار بہن کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم اسے بجا طور پر جلال الدین رومی کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں البتہ اتنی عظیم ہستی کے مقام تاریخ کو بیان کرنے کی کمزور ناتوان صحیح سے تعبیر کر سکتے ہیں مخدوم ہے عالم کے مقام شرکات شرکات کربلا کے بارے میں ہم جنب سید العلم سید علامہ علی نقی صحاب عالی مقام او کا یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حسین آزی میں جہاد ہوئے تو زینب ان کے ساتھ تھی لیکن جب زینب کا جہاد شروع ہوا تو حسین ان کے امران آتے اتنی عظیم ہستی کے لئے ہم اپنی اس کمزور کاوش کو ایک صحیح ناتوان سے زیادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ وہ شخصیت جن کے بغیر تصور کربلا میں رنگ بھرتے نظر نہیں آتے ہم تو صرف ہی استدع استینات فرمائی ہے جن کے ہم تہہ دل سے اس اصول کے تہہ شکر گزار رہے ہیں کہ شخص اللہ کے بندوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی آدھا نہیں کر سکتا ان میں پہلی قسم انہیں حضرات کیے جنہوں نے ہمارے مسودے کو باری باری متعلق فرما ہم اپنی معوینین کی آلہ ذرفی کی تعریف کی تعریف کے لئے مناسب الفاظ نہیں پاتے جنہوں نے ہمیں اپنے اسمائی گرامی کے اظہار سے بھی منع فرمایا ہے البتہ ہم اپنے قیرین کے لئے بھی دست بد دعا ہیں کہ ان کی مسائی مخدومہ عالم قبول فرمائے اور یہ قبولیت ان کے لئے توشہ آخرت بن جائے اس مسوودے کا پانچ مرتبہ مطالق کیا گیا پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی تو اس کو ہماری بزائیتی اور مقدومہ عالم کی بلندی مقام پر محمول کیا جائے دوسرا طبقہ ان حضرات جنہوں نے اس مسوودے کی اشاعت کے لئے ہماری مالی استحنات فرمائی ہے خدا وند تعالی سے درخواست تھے کہ وہ ان سب حضرات کی مسائی کو درجہ قبولیت پر سرفراز فرمائے آمین سمہ آمین ہم ان سب حضرات کے دل سے شکر گزار رہے ہوں اور اپنے معزز قائرین سے بھی استدعا کرتے کہ ہماری اس قابش کی قبولیت کے لئے دعا فرمائیں شخصیت اتنی عظیم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اباس جیسے حضرات جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے جب کوئی قول رسول پیش کرتے ہیں اور اس کی سند دریات کی جاتی تو یہ کہتے وہ نظر آتے ہیں کہ اس قول رسول کی ہم سے ہماری عقیلہ نے روایت فرمائی ہیں ان کے اس ارشاد کو سب سننے والے قبول کرتے ہیں یہی واقعیت اس عظیم ہستی کے سامنے ہماری بزاتی کا ثبوت ہے ہمیں کامل امید ہے کہ ہماری صحیح و قائرین اکرام پسند فرمائیں گے حقیر محمد حسین زیدی البہاروی بسم اللہ پبلیکیشنز جعفری کالونی بند روڈ لاہور اہدہ حدیہ امام شاہد و شہید حضرت امیر الممنین علیہ السلام کے حضور اقدس بحضور شہید اسلام جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ بحضور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو پدر بزرگوار کے دامن عدب کی زینت والدہ گرامی کے دل کا چین اور نور نظر پدر بزرگوار کی ہم زبان اور ہم سخن مادر عظیم کی ہم راز ہستی تاریخ ساز سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کی کامیابی کی ذمہ دار دہن مبارک میں زبان علی کی حامل حیات اقدس میں تحمل وقار فاطمہ کی ورسہ دار اگر توصیف کنوندگان کی طرح اس ناچیز حدیعے کی قبولیت کا عرض مند ہے مولف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ ایک بہتی معزز اور قوم کا درد رکھنے والے علم دو شخصیت سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی علمی خدمت انجام دینے کی عربی زبان پر عبور رکھنے والی شخصیت کا نام تھا لیکن میں جانتا تھا کہ فلسفہ اور بالخصوص جو علامہ طبعہ طبعہی کا خاص موضوع اس پر عدوی شخصیت کی گریفت نہیں ہے اس لئے میں نے دوبارہ پوچھا کہ صاحب تو فلسفہ اور عبور نہیں رکھتے پھر ترجمہ کا حق کیسے آدھا کر پائیں گے اس پر وہ بڑے تاجب سے کہنے لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے انہیں تو عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے اور وہ عربی اور اردو دونوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں پھر میں نے انہیں سمجھائے کہ صرف زبان پر عبور حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا درجمے کیلئے ضروری کہ جو آدمی ترجمہ کر رہا ہو اس موضوع یا شعبے سے تعلق ہونا چاہیے جس سے متعلق کتاب ہے پھر میں نے انہیں مثال دے کر سمجھ ہے کہ ہر انگلیز جاننے والا کیمیسٹری یا فیزک اور دیگر موضوعات کی کتاب جنہیں اس نے نہ پڑھا ہو اب ان کتابوں کا ترجمہ کر سکتا ہے میرے دوست کو میری بات کچھ کچھ سمجھ میں آنی لگی پھر میں نے تفصیل سے بات کی بنیادی طور پر فلسفی ہیں لہذا پہلے تو ان کے بیان کی مزاج اور اسطلاحوں کو جس انداز میں وہ استعمال کرتے ہیں یا مولف کے مزاج بیان اور استلاحات کے استعمال کو باخوبی جانتا ہے بارحل میری اس گفتگو کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ وہ اس وقت اپنے ارادے سے منعرف ہو گئے اب جو ایک جلد کا ترجمہ آیا ہے اس لئے تفسیر کا حق بھی نہیں رکھتا اتنی لمبی تمہید باننے کا مقصدی دے جناب سید محمد حسین زیدی البحار کی شخصیت کا تعرف کرانے میں آسانی ہو جائے جن اہل علم کی نظر سے ڈاکٹر علی قائمی کی کتاب زندگانی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ گزری ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے اصل نسخ کو پڑھنے کے بعد جب انسان اس کتاب کے ترجمہ عنوان علی کی بیٹی کے متعلق کرتا تو یہ کتاب اردو میں ہی لکھی گئی ہے محمد حسین زیدی البحار صاحب نے صرف کتاب کا ترجمہ نہیں کی بلکہ ہماری علاقہ ضرورت وں اور مشکلات کو سامنے رکھتے میں نہائی جافشانی سے وضاحت اور آشیجات رقم فرمائے اور اصل کتاب میں جہاں حوالہ نہیں تھا اس جگہ ترجمہ میں حوالہ درج کر کے اردو کے قائرین کے لئے ایک عظیم خدمت انجام دی ہے ترجمہ میں اتنی روانی کے پڑھنے والا کتاب میں کھو جاتا ہے وقت گزرنے کا احساسی نہیں کرتا جیسا کہ میں نے شروع میں ارس کیا کہ کتاب کے مترجم کے لئے خود اس کے رجحانات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور محمد حسین زیدی الباہربی کی تاریخ کے موضوع سے دلچسپی اور تاریخ کا گہرہ متعلق اصل کتاب کے اسلوب سے دے کر گئے ہیں وہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی اب ان کے نیک اور صالح وارثوں نے ان کے کام کو سنبھالا ہے اور اس کام کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے میری دعا کہ دین کی خدمت کا یہ جذبہ ان کے وارثوں میں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ برقرار ہے اور تین اکتوبر سن دو ہزار سات بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں جن شخصیتوں کے منفرد و ممتاز اور آلہ و پاکیزہ کردار کا تذکیرہ اپنی روحانی آب و تاب کے ساتھ دلوں میں روشنی اور ذہنوں میں تازگی بکھیردہ ہے ان میں ایک معتبر ترین نام شیر خدا کی شیر دل بیٹی حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب کا ہے جنہوں نے دامان امامت و آغوش اسمت میں آنکھ کھولی دبستان عظمت میں علم و معرفت کی متع و فکر و عمل پائی اور دین خدا وندی و شریعت محمدی کی بقا و دوام کو یقینی بنانے میں علوی شجاعت و فاطمی شہامت کے ایسے درخشندہ اور تابندہ اور پائندہ مظہرے دکھائے جو رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں اور عاشقان حق و حقیقت اور رہوران راہ صداقت کے لئے مشل راہ و چراغ منزل منزل ہیں وہ بی بی جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کے لہو کی گرمی ہو جس کی آنکھوں میں رسالت کا نور کانوں میں امامت کی صدا اور زبان پر ذکر خدا ہو یقینا ایسے باپ کی زینت ماں کی عزت اور دین کی دولت ہی کہا جائے جس کی زندگی کے پاکیزر سفر کا پہلا مرحلہ مودت کی عظمت اور زبندگی پروردگار کی رفتوں کا امین ہو و یقینا اسمت کبرہ کی مقدس صفت کی حامل اور عالمہ غیر معلمہ ہونے کے خدای اعزاز کی حقدار و پازدار ہوگی اس حسدی کی حیات طیبہ فرازوں کی تصویر کشی محال و ناممکن نہ سہی مگر آسان و معمول اور ہر کس و ناکس کا کام بھی نہیں بلکہ حقیقت یہ کس مقصد کیلئے باطنی و روحانی پاکیز گی فکری و اعتقاد پخت گی علم و عدبی علمی و عدبی بلندی اور ان سب سے پڑھ کر یا ان سب سے پہلے اور ان کے ساتھ خدا کی خدای توفیق کی نعمت سے بیرامندی بنیادی اصول و اصولی شرائط اور لازمی و ناقابل یقین انکار و احساس ہیں جن خوش نصیبوں کو یہ سب نعمتیں حاصل ہوئیں اور انہوں نے نعمتوں کی قدرگادانی اور عملی شکر گزاری کی توفیق بھی پائی ان میں ایک نام بلکہ مقبول بارگاہ نام جناب مستطاب دانش مند گرامی قدر سید محمود حسین زیدی کہایا جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین و نشر معارف آئیمہ معصومین علیہ السلام کی خاطر وقت پر رکھی تھی ان کی متعدد علمی کاوش اور تحریری آثار میں نمایہ بلکہ نہایت آشکار و شہکار وہ عظیم و زخیم کتاب جس کا قعبہ بحث اور قبلہ موضوع علی کی بیٹی یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں زیدی صاحب مرہوم نے اس سلسلے میں جس غیر معمولی انعماق و التفات اور حمت و استقام سے کام لیا اس کا ثبوت کسی بیان و وضاحت کا معتاج نہیں بلکہ کتاب کا ہر قاری زبانی و عملی طور پر اس کا متعرف نظر آتا یہ کتاب تعلیف و ترجمہ اور تحقیقی ہواشی کے حسین امتزاج کا خوبصورت نمونہ ہے اور تاریخ پس منظر و پیش منظر تاریخ پس منظر و پیش منظر نامے کی صورت میں گفتا گفتا اور ناغ گفتا حقائق کا ایسا منفرد مجموعہ جس کی روشنی راہی کو نشان منظر دکھاتی اور تاریخ کے بھولے بھٹکے مسافر کو اس کی مطلوبہ راہ پر لا کھڑا کرتی ہے مجھے امید ہے کہ زیدی صاحب کی مخلصانہ کوشش اور مومنانہ کاوش جنب سیدہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی اور ان کی لئے بہترین زادہ راہ قرار پائے گی محروم زیدی صاحب کے فرزندان نیک نام اس عقیدتی اور عبادتی عمل کو باقی اور جاری اور ساری رکھنے میں لاہق تحسین اور ہماری دعاوں کے حقدار ہیں خدا وند عالم علی کی بیٹی کے ستے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین حسن رضا غدیری تاریخ 21 اگست سن 2007 زندن اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کتاب کے پارڈ نمبر ایک کا اختتام کرتے ہیں